اسلام علیکم نیوزی لینڈ کو پہلے دو میچوں میں شکست دینے کے بعد پاکستانی بیٹسمنوں کی آئی سی سی رینکنگز میں بڑی ترقی فخر زمان کی بڑی لمبی چھلانگ اور بابا رزم کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ویڈے کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دو ونڈے میچوں میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان جنہوں نے لگتار ونڈے میں تین سینچریہ بنا ڈالی ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان آئی سی سی کی جانب سے جاری کرتا نئی رینکنگ میں دسویں نمبر سے دوسرے نمبر پر آ جائیں گے جی ہاں دوستو فخر زمان کی تین لگتار سینچریہ کی بدولت وہ دسویں نمبر سے اب دوسرے نمبر میں آ جائیں گے اگلی آئی سی سی کی رینکنگ میں اس کے علاوہ بابا رزم کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ بابا رزم اس وقت آٹھ سو سی تیاسی پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں اور جو کہ دوسرے کھلاڑی ہیں جو نمبر دو پر ہیں وہ رسی ونڈر دوسن ہیں اور ان کے سو پوائنٹس کم ہیں بابا رزم سے اور بابا نے پہلے میچ میں بھی انچاس رنز بنائے اور دوسرے میں بھی سکسٹی فائی رنز سگور کی ہے جس کے بعد بابا کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہو گئی ہے اور ابھی تین میچز بھاگی ہیں تو بابا کا تو نام ممکن ہے اس وقت نمبر ایک سے اٹھنا اس کے علاوہ امام الحق کے لئے بھی گوگ نیوز ہے حالانکہ وہ اپنے پہلے دو میچوں میں کچھ خاص پرفرمنس نہیں دکھا پائے لیکن ان کے ساتھ سو چالیس پوائنٹس ہیں تو اس طرح بابا رزم تو پہلے ہی نمبر ون کے سپورٹ پر موجود ہے فخر زمان نمبر دو پر آ جائیں گے اور امام الحق نمبر تین پر ہیں تو پاکستان کے ٹوپ سٹی جو ہیں وہ ونڈے میں انہوں نے قبضہ جمعیا ہوا ہے تو اس سال آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ بھارت میں جیت پائے گا یا نہیں کومنٹ میں اپنی رہے کا ذات ضرور کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ